مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک لڑکے ٹینچا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ چمناسٹک کی ایکسرسائز کر رہی تھی تب ہی اس کے پیچھے اس کی مدر آتی ہے جو کہ بلوکنگ کر رہی تھی ٹینچا کی مدر آ کر اس کو گدگدی کرتی ہے اس کے بعد ٹینچا اپنے فادر کو گدگدی کرتی ہے اور یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ ایک ہیپی فیملی ہے انہوں نے اپنی فیملی کا بلوک بنایا تھا اس کے بعد یہ اس بلوک کو اینڈ کرتے ہیں اور کیمرے میں موجود آڈینس کو بائے کہتے ہیں تب ہی وہاں پر وینڈو سے ان کو آواز سنائی دیتی ہے ٹینچا جب چک کرنے چاہتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ وہاں پر ایک برڈ ہے ایک کرو جیسے ہی یہ وینڈو کھولتی ہے وہ کرو اندر آ جاتا ہے اور فوراں سے آ کر ان کی گلاس ڈیکوریشن کو توڑنے لگ جاتا ہے ٹینچا کے فادر اور اس کے بھائی اس کرو کو پکرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہاں پر ہم اس کی مدر کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر کی ڈیکوریشن کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہے کہ یہ کرو کہیں انہیں توڑ نہ دے اس طرح سے وہ بھی فلور پر گر کر ٹوٹ جاتا ہے اب جب وہ کرو فلور پر آتا ہے تو ٹینچا اس پر کپڑا ڈالتی ہے اور اس کرو کو پکڑ لیتی ہے اور پھر جا کر اپنی مدر سے پوچھتی ہے کہ اس کرو کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس پر اس کی مدر اس کرو کے گردن پکڑتی ہے اور اسے مار دیتی ہے یہ دیکھ کر ٹینچا بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اسے اس کرو کی ٹینچن ہو رہی تھی اور پھر وہ اپنی مدر کے آرڈر پر اس کرو کو باہر لے کر جاتی ہے اور اسے ڈسپین میں پھینک دیتی ہے اور جب وہ ڈسپین کو بند کر کر اندر جا رہی تھی تو وہ اس بات کو نوٹس نہیں کرتی کہ وہ کرو تو ابھی بھی زندہ ہے اور وہ کرو ابھی بھی پھڑ پھڑا رہا تھا اس کے بعد ہم ٹینچا کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی نیبر لڑکی سے ملتی ہے اس لڑکی کا نام ریٹا ہے ریٹا نے ایک پیارا سا ڈاگ رکھا ہوا تھا ٹینچا اس کو اٹھانا چاہتی تھی ریٹا اس بات پر اس کو الاؤ کر دیتی ہے مگر ریٹا کا وہ ڈاگ ٹینچا کو کاٹ لیتا ہے ریٹا یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گئی تھی کیونکہ اس کے ڈاگ نے پہلے کبھی بھی ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا تھا پھر اس کے بعد ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ٹینچا کی مدر اپنے بیٹے کو سلانے کے لیے گانا گا رہی تھی مگر ان کا بیٹا بار بار اپنی مدر سے کہہ رہا تھا کہ یہ گانا وہ زیادہ انچی آواز میں گائیں پھر ہم ٹینچا کو دیکھتے ہیں جو اپنی مدر کے پاس آتی ہے اور آ کر وہ خود بھی گانا گانا سٹارٹ کر دیتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ٹینچا اپنی مدر کے ساتھ اپنے روم میں سونے کے لیے جاتی ہے وہاں پر ٹینچا کی مدر ٹینچا کو اپنے بلوگ کی ایک ویڈیو دکھا رہی تھی جس ویڈیو میں وہ یہ شو کر رہی تھی کہ یہ ایک بہت زیادہ ہیپی فیملی ہے نیکس ڈیٹ ٹینچا اپنی مدر سے کہتی ہے جو ان کے نیبر میں لڑکی ریٹا آئی ہے اس نے اسے گھر پر انوائٹ کیا ہے مگر اس کی مدر اس سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا چیمناسٹک پر زیادہ دوجہ دو کیونکہ اس میں کمپیٹیشن ہونے والا تھا اور ٹینچا کی مدر یہ چاہتی تھی کہ وہ اس کمپیٹیشن میں جیتے اب جب ٹینچا سونے لگتی ہے تو اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے ایکچولی میں یہ اسی کرو کی آواز تھی جس کو اس کی مدر نے مار دیا تھا یہ جا کر دسٹ بین میں اس کرو کو دیکھنا چاہتی تھی جو صبح ان کے گھر میں آیا تھا مگر جب وہ جا کر دیکھتی ہے تو وہ گھرہ تو ٹسٹ بین میں نہیں تھا وہ جنگل میں چلی جاتی ہے اس آواز کے پیچھے وہ جا کر دیکھتی ہے کہ وہ گھرہ زمین پر پڑا ہے اور بہت زیادہ تکلیف میں ہے یہ اس گھرہ کو مشکل سے نکالنا چاہتی تھی یہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں اس گھرہ کو ایک ہی دفعہ مار دوں یہ اس گھرہ کے سر پر پتھر مارتی ہے اور اس پیچارے گھرہ کو مار دیتی ہے پر تب ہی پاس والے گھونسلے میں اس کو ایک انڈا نظر آتا ہے یہ انڈا پاس ہی اس کے پڑا تھا تین جا اس انڈے کو گھر لے آتی ہے یہ انڈے کو گھرمائش دینے کے لیے اپنے ٹیڈی بیر کے نیچے رکھ دیتی ہے اکلے دن یہ چمناسٹک کے لیے چاہتی ہے مگر اچھا پرفارم نہیں کر پاتی یہ باقی لڑکیوں کی طرح چمناسٹک میں اچھا پرفارم نہیں کر رہی تھی اسی لیے اس کی گوچھ آ کر اس کو بتاتی ہے کہ اگر وہ چمناسٹک جیتنا چاہتی ہے تو اسے اچھا پرفارم کرنا ہوگا اور اس طرح سے جس طرح سے تم پرفارم کر رہی ہو اس طرح تو تم کامپیٹیشن کو کبھی بھی جیت نہیں پاؤ گی اس کے بعد تین جا کے فرنڈز اس کو گھومنے پھرنے کے لیے بلا دی ہیں مگر یہ اپنی فرنڈز سے کوئی بہانہ لگا دیتی ہے اور منع کر دیتی ہے مگر اب اس کے باوجود وہاں پر ایک لڑکی تین جا کو پھر بھی بار بار انسسٹ کر رہی تھی اپنے ساتھ آنے کے لیے مگر اب جو باقی لڑکیاں تھی وہ یہ کہہ کر چلے جاتی ہیں کہ تین جا تو ہمارے ساتھ گھومنے کے لیے جاتی ہی نہیں ہے وہ نہ پہلے کبھی چاہتی تھی اور نہ آ جائے گی تین جا بہت زیادہ پریشان تھی وہ گھر آ جاتی ہے گھر آ کر وہ اسی ایک کو چیک کرتی ہے جو کہ اب بڑا ہو گیا تھا یہ اس ایک کے اندر دھڑکتے ہوئے ہارٹ کی بھی آواز سن سکتی تھی کچھ دن کے بعد تین جا اپنے فادر اور اپنے بھائی کے ساتھ ایک بلوک کرتی ہے اس کی مدر بھی کچھ دنوں کے لیے باہر گئی ہوئی تھی جب وہ واپس آتی ہیں تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو گلے لگا لیتی ہیں تین جا کی مدر کسی اور آدمی کو لائک کرتی تھی اور یہ بات اس کو پتا چل چکی تھی یہ سیکرٹ اپنے فادر کو بتانا چاہتی تھی مگر خاموش رہتی ہے اور یہ کہہ کر یہ واپس آ جاتی ہے کہ مام کا بلوک سیمینار بہت اچھا رہا تین جا جب روم میں واپس آتی ہے تو وہ چیک کرتی ہے کہ وہ ایک تو پہلے سے زیادہ بڑا ہو گیا تھا اسی لیے وہ اب اس ایک کو چھپانے کے لیے ٹیڈی پیر کے اندر رکھ دیتی ہے تاکہ اس ایک کو کوئی بھی نہ دیکھ سکے اسی لیے وہ جب روم میں جمناسٹک کر رہی ہوتی ہے مگر اب بھی وہ پہلے کی طرح اچھا پرفارم نہیں کر پا رہی تھی مگر اس کی مدر کو اس پر ٹرس تھا وہ کہتی ہے کہ تم ضرور اچھا پرفارم کرو گی اور کمپیٹیشن کو جیتو گی اس کے کلاسیز میں اب ریٹا آتی ہے ریٹا جو کہ نیو سٹورنٹ کے طور پر آئی تھی اور ریٹا یہاں پر آ کر بہت اچھا پرفارم کرتی ہے تین جا کی مدر بھی اس سے بہت زیادہ امپریس ہو گئی تھی اور وہ بھی یہی چاہتی تھی ان کی بیٹی بھی ریٹا کی طرح ہی پرفارم کرے تین جا کی مدر کافی دیر تک اپنی بیٹی کے پاس کھڑی رہتی ہے جب تک کہ وہ اچھا پرفارم نہ کرے اور تب ہی کو جا کر کہتا ہے کہ لوگ اپ کا ٹائم ہو گیا ہے مگر تین جا کی مدر یہ کہتی ہے کہ انہیں ابھی بھی یہی رکنا ہے اور وہ بار بار اس سے جمناسٹک کی پریکٹس کروا دی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ بہت ہی پرفیکٹ لینڈنگ کرتی ہے رات کو ہم تین جا کو دیکھتے ہیں وہ اسی پڑھتے ہوئے ایک کو اپسرف کر رہی تھی جس میں سے اس کو اس لائف نظر آتی ہیں اس کے بعد ہم تین جا کو اس کی مدر کے ساتھ دیکھتے ہیں جو اس کو بتا رہی تھی کہ وہ کسی اور کو لائک کرتی ہیں مگر یہ بار تین جا کو بالکل بھی پسند نہیں آتی نیک سین میں ہم تین جا کو دیکھتے ہیں جو اس ایک کے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور اس کے آنسو اس ایک کے اوپر گرتے ہیں اور پھر اس کے آنسو اس ایک میں observe ہو جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایک میں سے کوئی چیز باہر آ رہی تھی اس کا شیل آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتا ہے اس میں سے کوئی کریچر باہر آنا چاہتی ہے تینچہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور وہ فوراں سے جا کر اپنے روم کی کبرٹ میں چھپ جاتی ہے اور پھر جب وہ آہستہ آہستہ دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس ایک میں سے بہت بڑا برڈ باہر آیا ہے اور وہ برڈ کچھ ہی دیر میں روم سے گائے بھی ہو جاتا ہے وہ برڈ اب کمرے سے باہر جانے سے پہلے کبرٹ میں چھانکتا ہے جس سے کہ تینچہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے تب ہی اچانک سے اس کے فادر اس کے روم میں آ گئے تھے تینچہ جو ایک کے شیل ٹوٹے تھے وہ فوراں سے اپنے بیٹ کے نیچے کر دیتی ہے اور وہ اپنے فادر کو بتاتی ہے کہ اس کے روم میں ایک برڈ آ گیا تھا اگلی رات وہ برڈ دوبارہ سے تینچہ کے روم میں آتا ہے تینچہ اس برڈ کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے وہ برڈ تینچہ کے پاس آتا ہے اور تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ یہ برڈ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا وہ برڈ تینچہ کو ہاتھ لگانے دیتا ہے اس کو برڈ سے سمیل آ رہی تھی اس لیے یہ اس برڈ کو اپنے ہلانے کے لیے لے جاتی ہے اب یہ اس برڈ سے ڈر نہیں رہی تھی یہ دونوں مل کر ٹب میں کھیلتے ہیں مگر جب اس کا چھوٹا بھائی روم میں آتا ہے وہ تینچہ کا واش روم یوز کرنا چاہتا تھا مگر تب ہی فوراں سے تینچہ روم بند کر لیتی ہے تاکہ یہ اس برڈ کو دیکھ نہ لے اب جب تینچہ رات کو سو چاہتی ہے تو وہ برڈ بیٹھ کے نیچے جا کر رونے لگ جاتا ہے تینچہ اس کو گانا گا کر سلاتی ہے اور پھر برڈ بھی سو چاہتا ہے تینچہ بھی سو چاہتی ہے پر تھوڑی ہی دیر بعد ایک ڈاک کے بھونکنے کی وجہ سے وہ برڈ کی نین خراب ہو جاتی ہے اور وہ جا کر روم سے باہر چلا جاتا ہے اور یہ برڈ جا کر اسی ڈاک کو مار دیتا ہے جو کہ بہت دیر سے بھونک رہا تھا جب تینچہ چاہتی ہے تو وہ برڈ اس کے اوپر تھا مگر ساتھ ہی وہ اس ڈاک کی ڈیٹ پاٹی کو بھی دیکھتی ہے تینچہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی وہ اس ڈاک کی لاش کو دفنا دیتی ہے اور ایسا کرتے ہوئے اس کا چھوٹا بھائی اس کو دیکھ لیتا ہے اور وہ اس پاس سے بھی پریشان تھا کہ رات کو بھی تینچہ نے اس کو روم میں نہیں آنے دیا تھا مگر اب وہ اکلے دن اپنے فادر کے ساتھ تینچہ کے روم میں آ جاتا ہے تینچہ کے فادر کو اپنے بیٹے کی باتوں پر بلکل بھی بلیو نہیں تھا اور وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اب اکلے دن تینچہ برڈ کے کھانے کے لیے پیٹ اینیمل کے شاپ پر جاتی ہے یہاں پر اس کو ریٹا پر ملتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی پرندہ ہے اس پر تینچہ کہتی ہے کہ نہیں ابھی تو میرے پاس کوئی بھی برڈ نہیں ہے مگر ہاں بہت جلدی مل جائے گا اور وہاں پر جتنی لڑکیاں تھی وہ تینچہ کو بہت ہی اچھی نصروں سے دیکھ رہی تھی تینچہ کے برڈ نے ریٹا کے ڈاگ کو مار دیا تھا کیونکہ ریٹا کے ڈاگ نے تینچہ کو کاتا تھا اور ہم ریٹا کو دیکھتے ہیں جو اپنے ڈاگ کے میسنگ ہونے کے پوسٹر ہر جگہ پر لگا رہی تھی اور وہ اس بات کے لیے تینچہ سے بھی ہیلپ مانگتی ہے تینچہ کے مدر گھر میں اس کو ایک نیو ہیر برش دیتی ہے اور یہ بات تینچہ کے بھائی کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی کیونکہ اس کو تو کچھ بھی نہیں ملا تھا جب یہ وہاں پر میسنگ ڈاگ کے پوسٹر کو دیکھتا ہے یہ بہت جلدی اس ڈاگ کو لے آتا ہے جس کو کہ تینچہ نے دفنا دیا تھا وہ کہتا ہے کہ اس ڈاگ کو تینچہ نے مارا ہے مگر اس بات پر تینچہ کے پیرنٹس اس کا بلیو نہیں کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ بچے تم جھوٹ پور رہے ہو یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں وہی پر ہم ہم تینچہ کے روم میں ایک سائے کو دیکھتے ہیں تینچہ کا بھائی بھی ماسک پہن کر تینچہ کے روم کے اردھ کرتا تھا جب وہ تینچہ کے روم میں جاتا ہے تو وہ بیٹھ کے نیچے دیکھتا ہے اس کو وہی برڈ ملتا ہے یہ دیکھ کر تینچہ کا بھائی بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے دوسری طرف ہم تینچہ کو دیکھتے ہیں جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ تھی اس کو بھی اب دورے پڑ رہے تھے جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ اپنے روم میں آتی ہے اور اس برڈ کو ڈانٹنے لگتی ہے اس کی مدر بھی اس کے پیچھے آتی ہیں جب وہ پیچھے آ کر تینچہ کو دیکھتی ہیں تو اس کے بیٹھ کے نیچے تو کچھ بھی نہیں تھا مگر اس کی مدر کو سمیل آ رہی تھی یہ فوراں سے علماری کی طرف چاہتی ہیں مگر فوراں سے تینچہ بھی روم میں آ جاتی ہے اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی مدر نے اس برڈ کو دیکھ لیا ہے مگر جب وہ دیکھتی ہے وہ برڈ تو اوپر کی طرف چھپا ہوا تھا اور یہ فوراں سے اس علماری کو بند کر دیتی ہے اب یہ اپنے برڈ کو علماری میں ہی بند رکھتی ہے مگر جب کچھ دیر کے بعد اس کو بھوک لگتی ہے تو تینچہ خودی اس کو کھانا کھلانے چاہتی ہے برڈ بہت زیادہ پریشان تھا اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ تینچہ اس سے ناراض ہے مگر وہ اس برڈ کو سکون دینے کیلئے گانا کھاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے برڈ کے فیدر اور بال آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں یہ اپنے برڈ کا نام اہلی رکھ دیتی ہے ایک رات ہم دیکھتے ہیں کہ تینچہ کا یہ برڈ تینچہ کا ہی ٹریس پہن کر علماری سے باہر آتا ہے وہ اس کے روم سے باہر چلا گیا تھا مگر تب ہی تینچہ کا چھوٹا بھائی اس کو دیکھ لیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تینچہ ہی ہے مگر جب وہ تھوڑا اور گھر سے دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ تو کوئی اور چیز ہے اور وہ ڈر کر اپنی مدر کے روم میں چلا جاتا ہے تینچہ کا بھائی تو ڈر گیا تھا مگر اب یہ برڈ تینچہ کی مدر کے روم کے اندر چلا جاتا ہے یہ برڈ ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جو کہ سو رہی تھی باہر آتی ہے یہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ تینچہ کا برڈ ایلی اس کی مدر کی طرف آ رہا تھا جب تینچہ کی مدر اس کا شیڈو دیکھتی ہے یہ پیچھے مڑتی ہے یہ تو ان کا چھوٹا بیٹا یعنی کہ تینچہ کا بھائی تھا وہ ڈر کر اپنی مدر کو حق کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ موم تینچہ ایک بھوت ہے اس کی مدر کہتی ہے کہ یہ تمہارا وہم ہے تم نے کوئی ڈریم دیکھا ہوگا نیکس سین میں ہم تینچہ کو دیکھتے ہیں جو اس برڈ کے بالوں پر ایک پھول رکھتی ہے اور اس کو بیوٹیفول کہتی ہے اور پھر وہ جب جمناسٹک کی پرکٹس کرنے کے لئے جاتی ہے تو ریٹا کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کرتی ہے مگر ہم تینچہ کی مدر کو دیکھتے ہیں جو کہ ریٹا سے بلکل بھی خوش نہیں تھی کیونکہ ریٹا تینچہ سے زیادہ اچھی پرکٹس کرتی تھی ہم دیکھتے ہیں جب یہ دونوں لڑکیاں اپس میں بات کر رہی تھی تب تینچہ کی مدر اس بات پر گور کرتی ہے کہ ریٹا جمناسٹک میں زیادہ اچھی ہے اور تینچہ کو زیادہ محنت کرنی ہوگی تب ہی ہم تینچہ کی کپٹ کو دیکھتے ہیں جہاں پر سے وہ برڈ باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا اب پرکٹس کے بعد ریٹا گھر چلی جاتی ہے اور وہ محسوس کرتی ہے کہ کوئی چیز اس کے پیچھے ہے وہاں پر کار میں بھی تینچہ کو یہ حساس ہو گیا تھا کہ شاید کچھ گلت ہونے والا ہے وہ اپنی مدر سے کہتی ہے کہ واپس جائیں مگر اس کی مدر اس کی ایک بھی نہیں سنتی وہاں پر ہم ریٹا کو دیکھتے ہیں جو کہ خوف سے بھاگ رہی ہے وہ ڈر رہی تھی کچھ دور بھاگنے کے بعد وہ رک جاتی ہے اور وہ اس برڈ ایلی کو اپنے سامنے دیکھتی ہے ایلی اب انسانی شکل میں تھی وہاں پر تینچہ کو بھی گاڑی میں دورے پڑھنے لگ گئے تھے مگر تینچہ کی مدر اس کو سمجھا رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں بھی جب سکیٹنگ میں جایا کرتی تھی تو ایسے ہی گھبرا جاتی تھی اب جب تینچہ گھر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی اس کی مدر کو ایسا لگ رہا تھا کہ تینچہ کو بہت زیادہ ڈپریشن ہے اور اسی لیے وہ تینچہ سے کہتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے تم گھر پر ہی ریسٹ کرو نیکس ڈی تینچہ کی مدر بریکفاسٹ پر اس کو بتاتی ہے کہ آج میں تمہیں تمہارے انکل کے گھر لے کر جاؤں گی یہ انہی انکل کے بارے میں بتا رہی تھی تینچہ کی مدر جس کو لائک کرتی تھی تینچہ اس انکل کے گھر جاتی ہے جن کا نام ٹیرو تھا جو کہ ٹیرو کی پہلی وائف سے تھا اور اس کی اب ڈیتھ ہو گئی تھی تینچہ کو نین نہیں آ رہی تھی اس بچے کے رونے کی وجہ سے تب ہی وہ ونڈو پر اپنے برٹ ایلی کو دیکھتی ہے جو کہ اب آ کر تینچہ کے ساتھ پیٹ پر لیٹ کر سوچ آتا ہے نیکس ڈی تینچہ کی مدر بریکفاسٹ سے پہلے کچھ پکچرز لیتی ہیں مکر یہاں پر ٹیرو کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ اس کے گھر کی پکچرز کو کہیں پر بھی کوئی بھی شیئر کریں تو اس کی مدر کہتی ہے تم فکر مت کرو میں یہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں کروں گی تینچہ کی مدر اس آدمی کی بیٹی کو کھانا کھلا رہی تھی پر تب ہی اب وہاں پر کھاتے ہوئے تینچہ کے ہاتھ سے کھانا گر جاتا ہے وہ آدمی ٹیرو کہتا ہے کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ خود ہی کھانا کرا دیتا ہے ہسپیٹل لے جاتی ہیں وہ دیکھتی ہے کہ ریٹا کو تو بہت زیادہ چوٹے آئی ہوئی تھی تینچہ ریٹا کا ہاتھ پکڑنا چاہتی تھی مگر جیسے ہی وہ اٹھتی ہے وہ زور سے چلانے لگ جاتی ہے یہ بہت زیادہ کھبرا جاتی ہے اور واپس گھرا جاتی ہے یہ آ کر اپنے ایلی برڈ سے پوچھتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا یہ اس پر بہت زیادہ گصہ کر رہی تھی یہ ایلی کو تھپڑ مارنا چاہتی تھی مگر یہ اسے کچھ بھی نہیں کہتی اور اپنے ہی مو پر تھپڑ مار لیتی ہے مگر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی آ کر اس کو حق کر لیتا ہے تاکہ یہ اس کو کمفرٹ دیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس برڈ ایلی کا چہرہ تینچہ کی طرح ہو گیا تھا نیکسین میں ہم تینچہ کو اسی آدمی ٹیرو کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ اس کو بتا رہا تھا کہ اسے ٹوٹی ہوئے چیزوں کو ٹھیک کرنا اچھا لگتا ہے اور پھر وہ اس کو بہت سارے کمپیٹیشنز کا بھی بتاتا ہے جو اس نے بہت اچھے پرفارم کیے تینچہ بھی اس کو اپنے جمناسٹک کے بارے میں بتاتی ہے اور جب وہ اچھے سے پرفارم نہیں کر پا رہی تھی تو ٹیرو اس سے کہتا ہے کہ کیا سچ میں تمہیں جمناسٹک پسند ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ ایک اچھی گیم ہے تب ہی یہ روم سے چیخ کی آواز سنتی ہے یہ فوراں سے بھاگتی ہے تاکہ یہ جا کر ایلی کو کھانا کھلا سکے ٹیرو بھی اس کے پیچھے جا کر دیکھنا چاہتا تھا وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ ٹینچہ اس کو بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ دروازہ کھول ہی لیتا ہے اور وہ اپنے سامنے ایلی کو دیکھتا ہے اس کو دیکھ کر کوئی بھی حیرانی نہیں ہوتی کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ٹینچہ ہی ہے یہ ایلی کو پیالے سے اجیب طرح سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ٹینچہ کی مدر کو بلائے گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی ٹیرو پر اٹیک کر دیتا ہے ٹینچہ اس کو بچانے کے لیے روم کو بند کر دیتی ہے پر تب ہی ان سب میں ٹیرو کا ہاتھ دروازے میں آ جاتا ہے ٹینچہ بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد اس کا ہاتھ باہر نکالتی ہے ٹیرو اب وہاں سے چلا گیا تھا اور وہ اپنے ہاتھ پر پٹی باندھ رہا تھا تب ہی ہم اس کے پیچھے ٹینچہ کو دیکھتے ہیں اس نے اپنا سامان باندھ لیا تھا اور اب یہ یہاں سے جانا چاہتی تھی ٹینچہ کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے مگر ٹیرو کہہ رہا تھا کہ تمہیں یہاں سے جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ٹینچہ بار بار ٹیرو سے سوری بول رہی تھی مگر ٹیرو کہتا ہے کہ میں تمہاری مدر سے بات کروں گا وہ کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مگر ٹینچہ کہتی ہے کہ پلیز یہ سیکرٹ رکھنا میری مدر کو کچھ بھی مت بتانا ٹیرو ٹینچہ سے پوچھتا ہے کہ تمہیں گصہ اس لیے تو نہیں آتا کہ تمہیں صبر دستی کمپیٹیشن میں پارٹی سپیٹ کروایا جا رہا ہے اس بات پر ٹینچہ کوئی بھی جواب نہیں دیتی تب ہی اس کی مدر بھی وہاں پر آ جاتی ہے جو اس کو کمپیٹیشن کے لیے لے کر جا رہی تھی ٹینچہ کی مدر جانے سے پہلے اس سے پریکٹس کرواتی ہے جاتے ہوئے ٹینچہ جب وہ چھوٹے بیبی کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے اس کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہیے کیونکہ اس نے ونڈو میں اپنے برڈ ایلی کو دیکھ لیا تھا اور اس کو یہ ڈر تھا کہیں یہ اس چھوٹے بیبی کو نقصان نہ پہنچ دے مگر اس کی مدر اس چھوٹی بچی کو ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتی تھی اب جب یہ کمپیٹیشن میں آ کر وہاں پر پر فارم کر رہی تھی تب اس کو فیل ہوتا ہے کہ ایلی کچھ غلط کرنے والا ہے اس چھوٹے بیبی کے ساتھ وہاں پر ہم ایلی کو بھی دیکھتے ہیں جو اس چھوٹی بیبی کے روم میں پہنچ گئی تھی اس کے پاس ایک ایک ایکس تھی تینجا پر فارم کرتے ہوئے نیچے گئی تھی جنسے کہ اس کے ہاتھ پر بہت سور سے چھوٹ لگتی ہے اور یہ درد ایلی کو بھی فیل ہو رہا تھا اس کے ہاتھ سے ایکس گر جاتی ہے مگر تب ہی تیرو بھی اپنی بیبی کے روم میں آجاتا ہے تیرو نے ایلی کو دیکھ لیا تھا اور ایلی روم سے بھاگ جاتی ہے اور واپس آگئی تھی اس کی مدر اسے بہت زیادہ ناراض تھی کیونکہ اس نے اچھا پرفارم نہیں کیا تھا مگر وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتی کیونکہ اس کا ہاتھ بھی تو زخمی ہو گیا تھا اب تینجا جب اپنی مدر کے ساتھ گھر واپس آ رہی تھی تو تیرو اس کو اپنے گھر تھے اور تم یہ کیسے کہ سکتے ہو کہ اس نے تمہاری بیبی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے مگر تیرو ان کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اب جب تینجا اپنی مدر کے ساتھ گھر واپس آ رہی تھی تو راستے میں اس کی مدر بار بار چل رہی تھی اور اپنا سر کار کے سٹیر پر بار بار مار رہی تھی اور اس کی مدر کے فیس سے بلڈ آ رہا تھا یہ تینجا سے کہہ رہی تھی کہ میری لائف میں اور زیادہ مشکلات کو مت بڑھاؤ جب یہ گھر آ جاتے ہیں تو تینجا کے فادر بھی اس کی مدر کو دیکھ بہت زیادہ ایلی کی وجہ سے ہیں ایلی جب واپس چلی جاتی ہے تو تینجا کے فادر بھی ایلی کو دیکھتے ہیں ان کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ تینجا ہے وہی پر ہم تینجا کی مدر کو دیکھتے ہیں جو کے ویڈیوز اپلوڈ کر رہی تھی تینجا جب اپنی مدر یہ کچھ دیکھ کے لیے گیلی رہے اور اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو وہاں پر تینجا جب اپنی مدر کے پاس واپس جاتی ہے اس کی مدر کو اس پر بہت زیادہ گصہ تھا وہ اس کے بلوگنگ ویڈیو بنانا چاہتی تھی مگر اب وہ اس کے بالوں میں اس کی مدر ان دونوں کو دیکھتی ہے تو یہ شاک ٹھو گئی تھی اور اب تینجا ایلی کو دور جانے کا کہتی ہے وہ اپنی مدر کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کو ایک ایک ملا تھا مگر اب وہ چاہتی تھی کہ یہ اس سے دور ہو جائے اس بات پر اس بھائی کا تھا یہ فورا سے ان کے پاس جاتی ہے اور وہاں پر جا کر تینجا کی مدر ان کو بتاتی ہے کہ ایک لڑکی ہے بلکل تینجا کے جیزی ہے آپ دونوں کو اس سے بچ کر رہنا ہوگا اس بات پر تینجا کا بھائی کہتا ہے جو میں نے دیکھا تھا وہ کوئی خواب نہیں تھی مگر انہوں نے نائف پکڑی ہوئی تھی اور وہ ایلی کی ٹانکوں پر اٹیک کر دیتی ہے اور اس کی بین تینجا بھی فیل کرتی ہے پھر اس کے بعد تینجا کی مدر کھڑی ہو جاتی ہے اور اب وہ ایلی کو مار نا چاہتی تھی مگر تینجا کو یہ بات بہت زیادہ بری لگتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی مدر ایلی کو مار دیں تینجا کی مدر جب ایلی پر اٹیک کر رہی تھی تو تب ہی اچانک سے تینجا ان کے سامنے آ جاتی ہے اس بات پر تینجا کی مدر بہت زیادہ چلاتی ہے یہ کیا میں نے اپنی بیٹی کو ہی مار دیا تینجا ایلی کے اوپر جا کر گر جاتی ہے اور اس کا بلٹ ایلی کے موں میں جا رہا تھا وہاں پر تینجا کے فادر اور اس کا چھوٹا بھائی بھی آ گیا تھا یہ دونوں آ کر دیکھتے ہیں تو تینجا کی تو دیت ہو گئی تھی جب کہ وہاں پر ہم ایلی کو دیکھتے ہیں جو بلکل تینجا کے جیسی ہو گئی ہے اس کا جو فیس سخمی ہو گیا تھا وہ بھی بلکل ٹھیک ہو گیا تھا اور اب وہ کھڑی ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی دوسری تینجا ہے وہی پر ہم تینجا کی مدر کو دیکھتے ہیں جو کہ زور زور سے رو رہی تھی اور اسی سیڈ اینڈنگ کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے